ایمیریٹس میں میرا پہلا فلائٹ تھا دیریکٹ کولکتہ سے دوبائی اور ایرپورٹ آ چکے تھے کافی لمبا لائن تھا اس کے بعد ایک گھنٹہ ہول کرنے کے بعد دیریکٹلی ٹیک آف کرنے کے لیے ریڈی ہونا تھا بس ایک گھنٹے پہلے ٹیک آف سے یہ ہوتا ہے سارا کچھ فارملٹیز وغیرہ تو جا رہے تھے بس انٹرنس میں دیکھے دیدی اور بھئیہ گورے دیدی اور بھئیہ بہت یہ اچھا انوارمنٹ تھا بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا بہت بڑا پلین تھا اتنا بڑا پلین تھا کہ اس میں دو انڈیگو ایسے ہی گھنٹ جائے گا تو یہ تھا پہلا تھا بزنس کلاس یہ بزنس کلاس پار کر کے اس طرف جا رہا تھا جیسے جاتے ہی ویسے ایئر فون ایک ملا ہیڈ سیٹ اور ایک بلینکٹ ملا اگر جس کو تھنڈا لگتا ہے وہ لے سکتا ہے بکس نہیں ملا بکس میرا تھا تو پلین شروع ہو چکا تھا اور یہ آپ جا ریڈ سرکل ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو فرنڈ کا ویو یہ پورا لائیو ہے پلین جیسے شروع ہوتا ہے کسے چلتا ہے کب ٹیک آف ہو رہا سارا کچھ کیمرے پر دکھتا ہے یہ دیکھیں سائیڈ میں سائیڈ سے ایسا کچھ ہے نظارہ آپ چاہے تو اس کا یہ ٹیک آف ہو گیا ہے نیچے کا بھی ویو دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کیسا ویو آ رہا ہے کیمرہ سوچ کرنا پڑے گا اس کے لیے یہ رہا نیچے کا بھی ہو یہاں پہ سارا کچھ دکھا رہا ہے فلائٹ نمبر وغیرہ ہر کچھ یہاں سے سوچ کر سکتے ہیں یہاں ایک پریس کریں گے تو آگے کا دکھائے گا آگے میں کس کا ہی دکھ رہا ہے تو ابھی نیچے کا زیادہ اوپر نہیں گیا ہے کھانے میں مل گیا تھا یہ سب جوز پرگر کیا کیا تھا بریانی مٹن بریانی ڈرائی فروٹس اگرہ سب کچھ تھا اور یہ اپنا موووی چل رہا تھا ساتھ ساتھ بست یہاں ڈیشو ہے ہاٹ کولڈ دونوں ووٹر ہیں جو من کرے تھنڈا ہو تو گرم گرم ہو تو تھنڈا مست تو اب آگیا تھا موووی دیکھنے کا ٹائم کھا لیے واشروہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب بیٹ کر بس موووی دیکھنا تھا تو ہم نے لگا دیا جھنڈ مووی بہت ہی اچھا تھا مووی موووی ختم ہو گیا بس ایسے دیکھتے دیکھتے ساڑھے چار گھنٹہ پار اور اب ہم آ گیا ہے دبائی ائرپورٹ ایک گھنٹہ امیگریشن میں لگا بہت لمبی لائن لگی تھی پہلی بار آپ آتے ہیں تو امیگریشن کرانا پڑتا ہے تو سمارٹ گیٹ کا آپشن آبیلیبل رہتا نہیں ہے تو پورا ایک خاندان میرا آئے ویتھے لینے دبائی میں